جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک crash course جو ہے وہ cosmos کے platform سے چل رہا ہے for the preparation of all type of one paper exams اور اس کے حوالے سے ہماری ایک regular class کل ہو چکی ہے تو جو students ابھی بھی enroll ہونا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کل اور personality class کا demo session کا تو already سب کے ساتھ ہی material shared تھا کل والی class کبھی ان کو lecture notes مل جائیں گے اگر کوئی لوگ آج join کرنا چاہتے ہیں تو وہ بعد سے enroll ہو کے before the class 9.30 پہ class start ہوگی تو class کو join کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد session کا proper part بن سکتے ہیں اور session کے حوالے سے میں already کافی چیزیں پہلے explain کر چکا ہوں it's regress exercise ہے ہم fast track basis پہ جو ہے وہ main domains of the gk جو ہے ان سب کو سب کو چیزوں کو cover کر رہے ہیں تو آج کا without any wasting of time آج کا جو lecture ہے basically ایک آپ نے اکثر domain دیکھی ہوگی کہ جب بھی آپ کوئی بھی paper کی تیاری کرتے ہیں one paper دیتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ جس کے اندر آپ کا نا mcqs پوچھے جاتے ہیں regarding the authors of the book ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ایک ویڈیوز میری mcqs on for the books on the indopark history وہ already جو ہے میں نے بک کے والے playlist بنائی بھی ہے وہ ویڈیو بنائی بھی ہے وہ ویڈیو جو ہے نا آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گی آپ وہاں سے وہ دیکھ لیں وہ authors آپ کو 20-25 mcqs وہ ہیں پھر لگ بگ آج اسلام اور پاکستان سے related books کے بارے میں ہے تو آئی لگ بھگا آپ کا کوئی 40-45 mcqs یہ ہے تو یہ مسکلینیس اس طرح سے میری کوشش ہوگی کہ politics کے اوپر جنرل books ہو گئیں histories biographies مختلف personalities کی وہ ساتھ صدقائے بگا ہے انہی دنوں میں کیونکہ ابھی ایمپی ٹی بھی آنے والا ہے تو انہی دنوں میں میں وہ ویڈیوز بناتا جوں تاکہ آپ کے کچھ دو سو سوا دو سو کے قریب اس طرح کے authors والی books کیونکہ یہ ایسے نمبر ہوتے ہیں کہ یہ پیٹن نمبر ہوتے ہیں ان کا کچھ پتا نہیں ہوتا اب آٹو بائیو گرافی اس کے حوارے سے ایک بک کا ہے پاکستان کا وہ رہتا ہے کہ کس کس نے کیا کیا آٹو بائیو گرافی لکھی تو وہ بک بکس کی جو پلی لسٹ ہے وہ بھی بکس کی جو سیریز ہے وہ بھی آپ کی اپلوڈ ریسنٹلی ہو جائے گی پلس سیکنڈ اناسمنٹ یہ ہے کہ کل سے بک ریویو کا سلسلامت اب ہم اگلے یہ جو کمنگ ہفتہ ہے آج سے اکلے جمعی رات تک جس میں آپ کو دو بک ریویوز بھی جو ہے وہ چینل پر ملے جائیں گے جس میں سے ایک بک میکنگ سینس آف باگستان ہے probably i will be uploading it tomorrow or day after tomorrow اس کے علاوہ ایک آٹ آف وار ان دو بکس پر جو ہے آپ کو بک ریویو ملے گا یہ examiner کی کافی آپ اگر چاہیں تو آپ پیپر میں ان کو input کر سکتے ہیں ان کو proper اس طریقے سے ہوگا اور آپ کو کافی substantive arguments ملیں گے جا کو آپ کو پین exams میں use کر سکتے ہیں چینل جی آج کا without any wasting of time اب اس کو start کرتے ہیں and moving toward the next slide the مقدمہ جو بک ہے اب پہلے میں نے books on the islamic islam پہ دیکھی ہیں اور اس میں کچھ specific books mention کی ہیں جو پوچھی جا سکتی ہیں the مقدمہ جو بک ہے وہ لکھی ہے ابن خلدون نے ٹھیک ہے اس کے بعد islamic empires book ہے islamic empires the cities that shaped civilizations from mecca to dubai یہ جسٹن میروزی نے لکھی تھی ٹھیک ہے then اس کے بعد the sealed nectar کافی famous آپ نے اکثر اس کے بارے میں ذکر سنا ہوگا شیخ صفی و رحمان نے یہ book لکھی ہے اس کے بعد islamic short history by karen emstrang ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں دوبارہ بتاتے چلوں کہ جو لوگ آج سے بھی enroll ہونا چاہتے ہیں تو ان کو previous کل کا material مل جائے گا تو میں جو coordinator کا number ہے وہ اسی کے اندر ہی ویڈیو کی description میں آپ کو mention ہوگا تو آپ وہ کر کے contact کر کے join کر سکتے ہیں اسلامic short history by karen emstrang اس کے بعد towards understanding islam یہ مولانا مدودی سامنے لکھی ہے towards understanding islam then muhammad a biography of the prophet by karen emstrang karen emstrang کی books کافی زیادہ important her mcqs پوچھے جاتے ہیں اس میں دو books islam a short history یہ بھی karen emstrang کی ہے اور muhammad a biography of the prophet peace be upon him وہ بھی karen emstrang کی ہے then islam at the crossroads muhammad asr he was basically jew جو بعد میں convert ہو گئے مسلم بنے تھے ان کی book ہے road to mecca بھی ان کی book ہے یہ additional بھی آپ note کرتی رہی ہے کہ ساتھ ساتھ road to mecca بھی ان کی book ہے اور islam at the crossroads یہ بھی انہی کی ہی کتاب ہے then moving towards the next slide islam at a glance islam ایک نظر میں اس کا اردو تجمہ ہے اردو میں ہے اور انگلیش کا جو translation ہے اسی book کی وہ ہے islam at a glance تو یہ لکھی ہے جی صدر الدین اسلاحی صاحب نے پھر history of arabs ہے philip k.hati نے لکھی ہے then introduction to islam ہے by dr. حمیداللہ خلافت و ملوکیت the most cherished book in the history اگر آپ نے objectively پورا خلافت کا tenure or how it converted into the ملوکیت کا concept سمجھنا ہے one of my favorite books is in the اسلامیات کی ڈومین میں وہ ہے خلافت و ملوکیت اور یہ لکھی ہے مولانا مدودی صاحب نے then islam its meaning and message اور اس کا اردو ترجمہ ہے islam ایک نظری حیات یہ خرشید احمد صاحب نے لکھی ہے اس کے بعد محمد a biography of the prophet یہ کیرن ایمسٹرنگ نے لکھی ہے then اس کے بعد سیرت النبوی کی جو بک ہے یہ علامہ شبلی نمانی اور سید سلمان ندوی نے لکھی ہے اور اس بک کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں total six اس کے ایڈیشنز ہیں اور ان six ایڈیشنز میں سے جو two ہیں وہ سید علامہ شبلی نمانی نے کیا تھے اور اس کے بعد جو four ایڈیشنز تھے وہ بارے میں سید سلمان ندوی نے complete کیا تھا then up books on پاکستان پہ ہے پاکستان میں میں نے انڈو پاکستری والی جو بکس ہیں وہ الگ سے پہلے ہی میں mention کر کے بتا چکا ہوں اس کا پورا پورا لنک جو ہے اس پوری playlist کا اسی ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائے گا تو آپ لوگوں نے یہ وہاں سے دیکھنا ہے then اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان اے ہارڈ کنٹری is written by anatole leven سب کا بڑی ایک famous book اور بہت زیادہ پوچھے جانے والی book ہے anatole leven کی book ہے اور میرے خیال میں جو بھی ایک serious aspirant ہوتا ہے اس نے اس کو ایک دفن نظر سے ضرور گزارا ہوتا ہے لیکن اب یہ دنی زیادہ ہو چکے اس کے argument بہت زیادہ redundant ہو چکے ہر ایک پڑھتا رہتا ہے تو میرے خیال میں value edition کے لیے چاہیے تو آپ کو کچھ اور try کرنا چاہیے لیکن یہ ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری اس کے بارے mcqs تو definitely آ سکتا ہے anatole leven کی book ہے اور بڑی اچھی book ہے making sense of پاکستان بہت فرزانہ شیخ اس کا book review کل یا personal channel پہ مل جائے گا اس کے علاوہ جو US کا election ابھی ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے تھی کہ فوراں سے ویڈیو ہے لیکن میں نے تھوڑا سا ویٹ لیا ہے میں ہو سکتا ہے کل اس پہ ویڈیو اپلوڈ کروں یا اس پہ personal upload کروں اور اس کو پھر ہم کی dynamics کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا آپ prospects ہو سکتے ہیں populism کے دنیا بھر میں اور اس کے بڑھنے کے کہ Trump کا جو rise ہے اس سے کیا politics ہوگی کیا American policies ہوگی تو تھوڑا سا اس پہ analysis دیں گے دوسرا US کے elections کیا procedure کافی students کو نہیں پتا ہوتا تو وہ بھی تھوڑا سا basics crux وہ بھی چیز اس کے اندر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہوگی آپ کو تو اس طرح سے یہ چیز تو US presidential elections اس کے علاوہ making sense ہو پاکستان میں فرزانہ شیخ یہ book review اس کا علاوہ art of war کا book review اور ہو سکتا ہے میں کوئی ایک اور book کا بھی book review میں کافی پائپ لین میں کچھ books read کر رہا ہوں جس میں جو basically east پاکستان کی separation سے related ہوگی تو اس طرح کی پاکستان affairs کی ایک دو books ہو جائیں گی اور ایک art of war تو یہ کوشش میری یہ ہی ہے کہ before 15th of November یہ تینوں چیز آپ کو مل جائیں فرزانہ شیخ والی تو آپ سمجھ لیں کہ آج thursday ہے سو سنڈے سے پہلے پہلے یہ book review آپ کو available ہوگا probably saturday سے پہلے پہلے تو اس کے بعد پاکستان in the 20th century جو ہے لارنس زائرنگ نے book لکھی ہے کشمیر in conflict by Victoria Schofield بہت اچھی book ہے اور کشمیر اگر ایشو کا آپ نے proper ایک historical طریقے سے اور آپ کے arguments ہٹکے ہوں لوگوں سے تو ضرور یہ book پڑھئے گا mcq بھی اس پہ بہت زیادہ تا ہے Victoria Schofield کے book ہے کشمیر in conflict پاکستان eye of storm by Owen Bennett Jones یہ بھی بڑی ایک important book ہے then nine lives of pakistan by Declan Walsh یہ ویسے اپنے understanding کے لیے پڑھیں لیکن آپ اس کو exam میں کوڑ بغیرہ نہیں کر سکتے بہت یہ ہے کہ understanding کے لیے nine lives of pakistan بڑی ایک اچھی book ہے Declan Walsh کی کسی بھی اچھی library میں آپ کو یہ مل جائے گی partisans of Allah جہاد in south asia یہ لکھی ہے جی عائشہ جلال نے then political conflict in پاکستان لمس کے political science کے بہت اچھے teacher ہے professor ہے محمد وسیم صاحب انہوں نے یہ book لکھی ہے بہت اچھی book ہے 2022 میں publish ہوئی پاکستان at the cross current of history by Lawrence Zairing یہ ایک اور book ہے پاکستان the enigma of political development Lawrence Zairing کہ political development کا جو enigma ہے اور کس طرح سے Marshall Lars نے سبتاج کیا یہ اس کا پورا theme کو لے کر چلتی ہے تو یہ ہے جی Lawrence Zairing نے book لکھی ہے پاکستان the garrison state by اشتیاق احمد ٹھیک ہے اچھا اشتیاق احمد اور عائشہ جلال کا تھوڑا سے آپ کو ایڈر perspective بتا دوں گی پاکستان میں دو سے تین طرح کی writer ہیں عائشہ جلال اشتیاق احمد اور فرزانہ شیخ جو کچھ لوگ ہیں جو ہماری ideology یا جو ہمارے creation میں critically تھوڑا سا ہماری freedom moment کو دیکھتے ہیں پاکستان nationalism کا concept ہے اسی concept سے ہی وہ چیزیں withdraw کرتے ہیں کہ یہ اس میں تھوڑا سے شاید کچھ حلا رہ گیا ہے کچھ چیزیں problems رہ گئی ہیں تو وہ وہیں سر چیزوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں سو اس کے بعد ہمارے پاس ہے reimagining پاکستان بائی حسین حکانی اور پاکستان a modern history بائی آئین ٹیل بٹ our frontiers of faith ہے Islam in the Indo-Afغان borderland بسدنا حارون یہ بسکلی پاکستان کی 80s کے اندر جو policy of afغان جہاد تھی اس کو ڈیل کرتی ہے then a case of exploding mangoes بائی محمد حنیف بہت اچھی بک ہے اور it is in my to-do list میں بھی تک پڑی بھی ہے بہت اچھی بک ہے three cups of tea by گریگ مارٹنسن the duel by تاریخ الی children of dust by ali اتراز یہ ساری پاکستان related books ہیں پاکستان the politics of misgoverned یہ بڑا ایک اچھی اور recent book ہے 2020 کی published ہے by احمد حسن ندیم پاکستان political party surviving between dictatorship and democracy پاکستان کی political parties نے کس طرح سے resilience دکھائے ان کو مارشال اللہ کے خلاف struggle بھی کرنی پڑی تو یہ مریع مفتی کی لکھی ایڈیا آف پاکستان is by سٹیون پی کوہن اس کے بعد پاکستان کے آخر میرے مشہور مقدمے یہ سم زفر نے لکھی ہے ایسٹری آف جوڈیشرین پاکستان بھائی حامد خان آپ کو بک تو لازمی پتا ہو دی کونسٹوٹیوشنل پولیٹیکل ہسٹری پاکستان وہ بھی حامد خان نے لکھی ہے یہ بک بھی جو ہے آف جوڈیشرین پاکستان یہ بھی حامد خان نے لکھی ہے ریکنسلیشن اسلام ڈیموکریسی ان ویسٹ یہ لکھی ہے جی بے نظیر بھٹو نے اور اس کے لابے ڈاٹر آف ایسٹ بھی بے نظیر بھٹو کی بک ہے پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان خالد بن جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کل کا بھی بھی کونٹینٹ آویلیبل ہے وہ آپ کو مل جائے گا باقی کوڈینیٹر کا نمبر is in the description تو آپ اسے کونٹیکٹ کر کے آپ جوائن کر سکتے ہیں جو بھی انرولمنٹ پروسیجر ہے اس کے حوالے سے تو آپ کو ویڈیو پسند